ہلو ایبیوان جو تمہیں چاہیے وہ تم خرید سکتی ہو یہ بہت سارے ڈشیز منگوا لیتی ہے جس کے بعدے کہتا ہے کہ تمہیں پتا ہے مجھے کتنا برا لگا تھا جب کرسمس ایپ میں نے اکیلا بتایا کسی کے ویٹ میں ان سارے ڈشیز تھنڈی ہو گئی تھی یہ ایک فون کرنے کے بہانے باہر چلا جاتا ہے ان واپس لوٹ کے نہیں آتا جس پہ اسے ہی سارے کھانے کا بل پے کرنا پڑتا ہے دراصل یہ ماتے کا اس سے بدلہ تھا جب سے یوری کو پتا چلا تھا کہ اس کے سو تیلیس آسو ماں کبھی کوئی سیکرٹ بیٹا ہے تب اسے ہی اس کی جاش پرتال میں لگی ہوئی تھی بھوتوں اسے بتاتی ہے کہ میں کوئی دوسرے تمہارے گھر میں نہیں رہوں گی تو یہ سے کہتا ہے کہ پتا ہے میری موہ مجھے جب سے چھوڑ کے گئی ہے میں تب سے ہی اکیلا رہ رہا تھا پاپا سے بچھڑنے کی گم میں وہ ہمیشہ ہی ڈرنک کرتی رہتی تھی یعنی ایسے ہی مر گئی اور ان کے بعد سے میں بھی ایسے ہی کرنے لگا دمائیاں کھانے لگا جو کی تب بند ہوئی جب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے اور اب تم بھی جانے کو بول رہی ہو دین ہمیں ایک بکڑی ہوئی شہزادی کو دیکھتے ہیں جو اپنے پاپا کی پری ہے یہ اتنی زیادہ میر ہوتی ہے کہ شاپنگ کے لئے بھی اس کے پاس پرائیوٹ پلین ہے جب یہ یہاں پر میومی کی اتنی تعریف سنتی ہے تو اسے کافی زیادہ جیلسی ہوتی ہے یہ یہاں پر بھی میومی کی کافی انسٹ کرتی ہے اور جب اسے پتا چلتا ہے کہ میومی کا بائی فرنڈ ماتے ہے تو یہ اپنے پیرنٹس کو جا کے بولتی ہے کہ مجھے یہ ڈال چاہیے اپنے لئے نہیں تو ہمیں سیسائٹ کر لوں گی کیونکہ آنے سے پہلے یہ جلدی سن کے روم میں ایک آفیس میں چھپ جاتی ہے جو آج باتیں کر رہے تھے اور اسے پتا چلتا ہے کہ ماتے اتنے بڑے بزنس مین کا بیٹا ہے یہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے کہ پہلے سے ہی اس کا اتنا ہینڈسوم فیس تھا کہ میں اسے نہیں پاسکتی تھی اور اب جب مجھے پتا چلا کہ وہ اتنے بڑے بزنس مین کا بیٹا ہے تو اب تو میرے چانسز بلکل ہی ختم ہو گئے یہ سننے پہ یہ بھی شوق ہو جاتا ہے کہ وہ اس کا سوتیلہ بھائی ہے اس کے باہر میں اور جاننے کے لئے بھی اپنے پاپا کو بول دیتا ہے کہ میں اس پارٹی میں آنے والا ہوں ان سوتیلی ماں کو جب پتا چلتا ہے کہ ماتے ان کی ایک کامنی کی پارٹی میں آنے والا ہے تو یہ اس کے ساتھ کانٹریکٹ توڑ لیتی ہے جس سے کہ وہ نہ آئے اس سے سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کیسے اس پارٹی کو اٹینڈ کرے جہاں پر یہ پہلی بار اپنے پاپا سے مل سکتا ہے تب اس کے پاس ایک پیزا باکس آتا ہے جس میں بہت سارے پیسے رکھے ہوئے تھے دینی سے ایک فون آتا ہے کہ ایسے ہی کئی باکسز تمہارے پاس آ سکتے ہیں لیکن تمہیں ہمارے پرنسس سے ملنا پڑے گا نہ اس سے ملنے آتا ہے جسے یہ دیکھتی ہی رہ جاتی ہے لیکن یہ اس کا ویلکم بہت بوری طرح کرتا ہے یہ اپنے آپ پہ کسی طرح کنٹرول کرتی ہے بر دینی اس کے اوپر خانہ بھی گرا دیتا ہے یہ کہتی ہے کہ ایسا ہے تم میری ڈول کی طرح ہو بیکارز میں نے تمہیں پیسے دیئے ہیں لیکن یہ اس کے پیسے لوٹا کے بول دیتا ہے کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے پر پلیس کیا تم میری ایک ہیلپ کر سکتی ہو دینی اس کے تھرو اس پارٹی میں جاتا ہے بٹ یہاں پہ چونک جاتا ہے ڈیویڈ چوئی کو دیکھ کر کہ جس پارٹی میں آنے کے لئے اس نے تنی محنت کی وہاں ڈیویڈ چوئی کیسے ڈیویڈ چوئی یہاں اپنے پاپا کو آنکل بلاتا ہے بہت موقع دیکھنے کے بعد یہ اپنے پاپا سے فائنلی ملنے کے لئے آیا تھا بھٹیک لڑکی اسے کہتی ہے کہ تم نے میری فرینڈ ہیچی کے ساتھ اپنی سگائی توڑ لی اور تم تو ابھی میومی کے بوائی فرنڈ تھے نا تو اب اس لڑکی کے ساتھ کیا کر رہے ہو اس طریقے سے پہلے ملکات میں اسے اپنی پاپا کے سامنے اپنی ملکت اچھی نہیں لگتی جس میں بلکل پلے بوائی سے کم نہیں لگ رہا تھا اس کی اسوٹیلی موم بھی اس کی انسلٹ کر کے اسے یہاں سے بھگا دیتی ہیں اسے کوئی جی کا پوائی فرن بننے کا آفر ملتا ہے لیکن یہ سوچتا ہے کہ میں میومی کو ایسے دھوکہ نہیں دے سکتا بہت تب ہی کوئی جی اس کے پاس فون کرتی ہے کہ تمہیں نہیں پتا میومی تمہیں کب کا بیچ کے چلی گئی مجھ کو میرے پاپا نے اسے ابروڈ کام دلا دیا ہے یہ میومی کے پاس پھر فون کرتا ہے لیکن وہ اس کی فون ریسیف نہیں کرتی یہ یہ سوچ کر ابروڈ جا رہی تھی کہ ماتے تم جتنی اوپر جانا چاہتے ہو میں تمہیں اتنی حیب نہیں کر سکتی لیکن اگر تم اس کا ساتھ لوگے تو وہ تمہیں بہت اوپر پہنچا سکتی ہے یہ اس کے پاپا کو جا کے کہتا ہے کہ اگر مجھے اپنی لڑکی کے لئے کھریدنا چاہتے ہو تو مجھے اپنی کامنی کا ہوم شاپنگ ڈپارٹمنٹ دے دو جس کی مجھے ضرورت ہے لیکن یہ اسے صاف منا کر دیتے ہیں یوری کے پتی کو اس کی سوتے لیمام جھوٹے کیس میں فضا کے جل پہنچا دیتی ہے جس سے کہ کامنی میں الوال نہ ہو سکے ماتے نے اس کی جو ریسٹروم میں انسٹ کی تھی اس کا بردہ لینے کے لیے یہ اسے ایک بار میں بلاتی ہے اتفاق سے چوئے بھی بوتوں کو لے کے یہی پہ آیا ہوا تھا یہ سبی کے سامنے انانس کرتی ہے کہ یہ میرا بائی فرن ہے انہی سے آکے کہتی ہے کہ تمہیں ہوم شاپنگ چاہیے نا میں تمہیں پاپا سے بول دوں گی بٹ اس کے لیے پہلے میرے پیرو کو کس کرو بوتوں کا اپنے اپا کی اتنی انسٹ کہاں سینڈ کر سکتی تھی جو آکے اسے چھاٹا مار دیتی ہے جس کی ویسے کوئی جی اسے جیل میں پہنچا دیتی ہے یہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں جلد ہی چھوڑا لوں گا کوئی جی تو اپنے گال کی یہ اب تک سکائی کر رہی تھی تب ہی ماتے اسے ملنے کے لیے آتا ہے انہی سے کہتا ہے یا تو اسے جل میں سے نکلوا ہو ورنہ میں تم سے ملنے کے لیے کبھی بھی نہیں آوں گا اور اب تو تم نے سب کو آناؤنسی کر دیا کہ میں تمہارا بائی فرن ہوں تو اگر میں نے اپنی بریک اپ کی خبر فلا دی تو تمہاری کتنی انسٹ ہوگی نا اس پہ کوئی جی مان جاتی ہے کہ ٹھیک ہے میں اسے نکلوا دوں گی بوتوں کے سے بتاتی ہے کہ میں نے گلتی سے سن لیا تھا کہ تم کن کے بیٹے ہو یہ کافی پریشان جہاں جو اسے کہتا ہے کہ جب تک مجھے پاسورڈ نہیں ملے گا میں اپنے پاپا سے نہیں مل سکتا میری مام نے انہیں پرامیس کیا تھا کہ میں پاسورڈ لے کے ہی ان کے پاس جاؤں گا جو کہ صرف یوری کو پتا ہے انس کے وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ یوری کے پاس جا کے ریکویسٹ کرنے لگتی ہے کہ پلیز میں تمہارے اس ریسٹران میں پوری زندگی کام کروں گی تم اسے پاسورڈ بتا دو لیکن ڈیویٹ چوئی سے یہاں سے اٹھا کر لے جاتا ہے اند این یوری سے کہتا ہے کہ تم ماتے کو وہ پاسورڈ بتا دو تم اسے اس لئے تو بلیک مل کر رہے ہو کہ وہ ایم جے گروپ کا بیٹا ہے تو میں بھی تمہیں ایک سیڈ بتانے جا رہا ہوں تم مجھے یوز کر لینا کیونکہ میں بھی ان کا بیٹا ہوں یہ سنتے ہی یہ اسے جا کے فون پکڑا دیتی ہے کہ اس میں تمہاری موم کی ریکوڈنگ ہے جب انہوں نے مجھے پاسورڈ بتایا تھا اس کے لئے کسی نے اپنی زندگی دعو پر لگائی ہے اپنے پیار کے لئے بوتوں کو سنوے آ جاتا ہے کہ دیویٹ چوئی نے یہ سب کیا ہے اس لئے یہ اس سے ملنے کے لئے جاتی ہے اند کہتی ہے کہ سوری میں نے تمہاری فیلنگز کو کبھی سیریسلی نہیں لیا یہ بھی اسے گلے لگا لیتا ہے جو کی ماتے دیکھ رہا تھا دراصل ماتے کو جب پتا چلتا ہے کہ دیویٹ چوئی نے اسے یہ پاسورڈ دینے کو بولا ہے تو یہ اس پاسورڈ کو سنے بھی نہیں کار دیتا ہے ڈلیٹ کر دیتا ہے کہ مجھے اس طریقے سے فیلنگز کے اوپر یہ پاسورڈ نہیں چاہیے میں اپنے آپ اس پاسورڈ کو کماؤں گا کوئی جیس کے ساتھ ایک مال میں جاتی ہے جہاں پہ اس کی ایک عورت کے ساتھ بحث جاتی ہے سب اسے بولنے لگتے ہیں کہ کتنی بگڑیوی لڑکی ہے تمہارے پیرنٹس نے کبھی تمہیں کوئی سکھایا نہیں ماتے اسے لے کر کار میں بیٹھ جاتا ہے اسے اپنی سٹوری بتاتا ہے کی پتا ہے میں اپنے پاپا سے ملنے کے لئے اتنے ٹائم سے ویٹ کر رہا تھا لیکن جب میری میٹنگ ہوئی تو وہ بلکل بھی اچھی نہیں ہوئی تمہارے پیرنٹس سے تمہارے ساتھ ہے نا تمہیں خوش ہونا چاہیے این کسی کو بھی ایسا موقع نہیں دینا چاہیے جو تمہیں کہ تمہارے پیرنٹس نے تمہیں کچھ نہیں سکھایا بھوتوں دیکھتی ہے کی ماتے نے ڈرنگ کر رکھی ہوتی ہے جو اسے کہتا ہے کی پتا ہے میں نے آج تک کتنی لڑکیوں کو ڈیٹ کیا بہت کسی سے پیار نہیں کیا مجھے پتا بھی نہیں کہ پیار کیا ہوتا ہے اس لئے کیا جب تک میں پتا کر پاؤں تم میرا ویٹ کروگی یہ اسے کس کرنے والا تھا جس پہ یہ سوچتی ہے کہ یار میں نے تب ہی لسن کی سبزی کھائی تھی اسے بہت بری سمیل آئے گی بھٹ یہ اسے کس کرتا ہی نہیں ہے آج ووٹنگ ہونی تھی کہ جیسے کی ایمچک روک کے مالک کا آئر جیل میں جا چکا ہے تو اسے اب سی ایو کی کرسی سے ہٹا دینا چاہیے آدھے لوگ بول رہے تھے کہ ہٹانا نہیں چاہیے تو آدھے بول رہے تھے کہ ہٹانا چاہیے تب یہاں پر ڈیویڈ چوئی آتا ہے سب کو پتا چلتا ہے کہ یہ بھی اس کمپنی کا شیئرولڈر ہے کیونکہ یہ بھی ایم جے گروپ کے مالک کا لڑکا ہے اور یہ ووٹ دیتا ہے کہ انہیں سی ایو کی کرسی سے نہیں ہٹانا چاہیے جس پہ اسے بہت غصہ آتا ہے انہوں نے اپنے بزنس میں کافی گھپلے کر رکھے تھے جس پہ انہیں پتا چلتا ہے کہ ایک پروسیکیوٹر ان کے اپور کیس کرنے والی ہے یہ کافی پریشان تھے تب ہی ان کی بیٹی آگے کہتی ہے کہ میں سٹیڈیز کرنا چاہتی ہوں وہ بھی اپ روڑ کے بارے میں جس کی وجہ سے میں اپنا بزنس چلا سکوں یہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کی لڑکی نے اتنی بڑی بات کیسے سوچ لی لیکن یہ کہتے ہیں کہ اس کے بدلے میں آپ میری ماتے کے ساتھ شادی کروا گے کیونکہ اس لئے تو مجھے ایسا بڑھنانے کے لیے موٹیویٹ کیا ہے یہ ماتے کا واقعی ساری باتیں بتاتا ہے ماتے سوچتا ہے کی کیا میں انگا سانلو بننے والا ہوں پھر تمہیں بہت زیادہ امیر ہو جاؤں گا لیکن یہ کہتے ہیں کی تمہیں واقعی کوئی بات ہے جو تم کسی بھی لڑکی کو امپریس کر سکتی ہو وہ بھی میری بیٹی جیسی کو تو تمہیں ایک پروسیکیوٹر کو امپریس کرنا ہے وہ میلی راستے کا روڑا بن رہی ہے جس کے بعد میں تمہیں وہ ہوم شاپنگ دے دوں گا بٹ اس شرط پہ کہ میری بیٹی سٹیڈی کرنے کے لیے اب روڑ جانی چاہیے وہ بھی اپنی مرضی سے اور دوسرا یہ کہ تم اسے کبھی بھی نہیں ملو گے کیونکہ میں اتنے بڑا امیر تمہیں اپنا دعوان نہیں بنا سکتا ناؤ ماتے اس پروسیکیوٹر کو امپریس کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے لیکن یہ ماتے سے بھی اگلی تھی جسے ماتے کے بارے میں پتا تھا بلکہ یہ اس کا ایک ہیر بھی لے لیتی ہے ڈیا نے ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم ایم جے گروپ کے نرزائز بیٹے ہو تمہاری یہ گلت فہمی ہے یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ پٹانی تو مشکل ہے بٹ اس کے بیچے کی بھی تو کوئی بیک سٹوری ہوگی تب ہی کیو جی اسے فون کر کے کہتی ہے کہ اچھا تو تم مجھ سے کبھی بھی نہیں ملو گے ان اس لکم کو پٹانے میں لگے ہو وہ تم سے کبھی بھی نہیں پٹے گی یہ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ اس کی بھی کوئی پیکنگ ہوگی بیک لائف ہوگی دوسری طرف یوری ماتے سے ملنے کے لیے آئی تھی لیکن یہ بوتوں کے پاس یہ واش دیکھ کے چونک جاتی ہے اسے کہتی ہے کہ کیا یہ تمہاری ہے کیا یہ سچ میں تمہاری ہے بوتوں اسے بتاتی ہے کہ مجھے ماتے نے دی دراصل یہ واش اس نے اپنی ساتھ سما کے پاس دیکھی تھی جب یہ اسے گھر میں رہا کرتی تھی بڑی اس کی ساتھ سما کو یہ واش بہت پیاری تھی جو اسے کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتی تھی ماتے کے آنے پر یہ اس سے کوئی بھی بات کیے بھی نہیں یہاں سے چلی جاتی ہے یہ بڑھیا سوچتی ہے کہ ماتے بھی تو اس کے ہزبن کی نجائز ارلاد ہے یہ بات سب کو پتا چل جائے تو اس کے نام بھی شیرز ہو جائیں گے اور اسے اپنی ٹیم میں کر کے یہ اسے بھی کھلاف ووٹ دلوا سکتی ہے جس کے لئے ماتے کو اوفر دیتی ہے بھر ماتے اس کے ٹیم میں نہیں آنا چاہتا تھا اس کے اوپر وہ کیس ہو جاتا ہے اور یہ جیل میں چلی جاتی ہے سوری چلا جاتا ہے لیکن اس کی لڑکی آج سبی کو بتاتی ہے کہ آج تک میں ایک بگڑی ہوئی لڑکی تھی لیکن ایک پرسن میری لائف میں آیا جس نے میری لائف چینج کر دی میں سبی سے سوری مانگتی ہوں آج سے میں اپنے بزنس کو اچھی طرح سنبھال لوں گی ابروڈ جاؤں گی پڑھائی کروں گی یہ دیکھ کر ماتے کافی خوش ہوتا ہے انس سے ملنے کے لئے آتا ہے یہ سے بتاتی ہے کہ تم سے ہی میں نے سب کچھ سیکھا ہمیں پڑھائی کے لئے ابروڈ جاؤں گی کیوں رہی اپنے ایکس فادر ان لوہ سے ملنے کے لئے جاتی ہے ان کی طبیعت کے بارے میں پوچھنا تو سیرفس کا بہانہ تھا دراصل یہ اپنی ساسوہ کی اس واج کو چوری کر لیتی ہے ان اس کے بارے میں جانچ پر تاکرانی شٹارٹ کر دیتی ہے ان اس کے ساتھ اپیسوڑییں بھی ختم ہوتا ہے فرنڈز تینکیو